ہلو دوستو ویلکام ٹو آوز چینل تو جیسے کہ ہم نے پیجلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ دیالو ایلر لائنز کا ایک ایلڈر ایموٹل سیکڈ داؤ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ چکا تھا لیکن اصل میں اس کے کسی بھی اٹیک کا جیسے ایموٹل ڈاؤ سیکڈ کے اوپر کوئی اثر یا نہیں ہو رہا تھا جو دیکھ کر اس ایلڈر کو بہت دا غصہ آ چکا تھا تو اب آگئی تو اس ایلڈر کے سروعات پر اسی ایلڈر کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایلڈر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جل سے جل میجیکل کینن کو یہاں پر لائے جائے وہ اس پورے کے پورے پہاہر کو ہی ڈسٹروئ کر دے گا اب اس کے بعد تو کو سن کر وہ دونوں ہی آدمی میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ایموٹل ڈاؤ سیکڈ بہت زیادہ خطرے میں پرنے والا ہے لیکن تبھی اس کے بعد تو کو سن کر اس کا ساتھی کہتا ہے کہ وہ تو بس ایک معمولی سا توپ ہے اس سے بھلا کیا ہوگا لیکن اس کے بعد پر سن کر اس کا دوسرا ساتھی بتا آتا ہے کہ یہ کوئی معمولی توپ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی پاورفل اسکائی توپ ہے جس نے کہ ایک پاورفل ایموٹل ایمپرنر کو بھی مار ڈالا تھا اب اس کے بعد ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے میجیکل کینون لائے گیا تھا جس کے بعد اس پاہر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب اس کے پورے کی پورے پاہر کو ہی وہ ڈسٹروئ کر دے گا اتنا کہنے کے بعد وہ میجیکل کینون سے لگاتا ہے اٹیک پہ اٹیک کرنے لگ جاتا ہے لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لنک سے اس آواز کو سن کر بہیر آ جاتی ہے تبھی لنک سے دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کافی ساندار آتیز بازی ہو رہی ہے جو دیکھ کر لنک سے بہت کچھ خوص ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کہ کیا بات ہے یہ آتیز بازی تو سچ میں کافی ساندار ہے اسے کے ساتھ اب ایمورٹن ڈاؤ سیکٹیس ڈیسائپل بھی بہیر آ جاتے ہیں تبھی ایک ایک کر کے سارے کسارے ڈیسائپل اس آتیز بازی کا تعریف کرنے لگتا ہے ہون کہتا ہے کہ یہ آتیز بازی تو اس کے راج میل سے بہت سندر ہے تو میون کہتا ہے کہ یہ اس کے ڈیمن کلینز سے بہت اچھا سندر ہے لیکن تبھی اچانک کیوں کہتے ہیں کہ یہ آتیز بازی تو دورا سا عجیب لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میجیکل کنون سے اس آتیز بازی کو کر رہا ہے جو کہ بہت ہی جادہ ریئر ہوتا ہے یہ بعد ہم ایلڈر گوئے کو دیکھتے ہیں جسے کہ لگ رہا تھا کہ ایلکس نہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو خوش کرنے کے لیے اس میجیکل کنون کا استعمال کیا ہے تاکہ اس کے ڈیسائپل یہ دے کر وہ دیتا خوش ہو سکے لیکن اصل میں ایلکس یہاں پر اُلٹا سوچ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس ایلڈر نہیں یہ سب کچھ انتجام کیا ہے تاکہ وہ ایلکس کو خوش کر سکے لیکن تبھی اچانک ایلڈر کی اس آتیز بازی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آتیز بازی بہت ہی سندر ہے لیکن یہ کوئی ٹائم نہیں ہے اسے کرنے کا اب ان کے باتوں کو سن کر ایلکس اور ایلڈر گوئے دون ہی غصہ ہو جاتے ہیں تاکہ کہتا ہے کہ ایلڈر گوئے انہیں اس طریقے باتیں اس ٹائم پر نہیں کرنا چاہے لیکن تاکہ گوئے گصا تو ہی کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ افتیز باز کسی کہا جاتا ہے تاکہ ان کے باتوں کو سن کر ایلڈر گوئے کہتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں پر ہیون کینون کا استعمال کر رہا ہے لیکن تاکہ ہیون کینون وہ تیتر ریئر ہے اور اس کے علاوہ کون سا سیکٹ ایسا ہوگا جو کہ کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اتنے سارے پیسے خرچ کرے گا تو وہی دوسری طرف ہم اسی ایڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے میجیل کنون کے مندر سے لگاتار اٹیک پر اٹیک کرتا چاہ رہا تھا جس کے بعد ہم انہی دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آخر اس نے کتنے سارے اٹیک کر دیے ہوں گے اس پر اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اسے تو لگتا ہے کہ اس نے بہت سارے اٹیک کر دیے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی اتنے سارے اٹیک کے وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اس نے بہت سارے پیسے بھی خرچ کر دیے ہیں جس کے بعد سن بدلتا ہے اور ہم لنکسی کو دیکھتے ہیں جو کہ اچانک لو رہی تھی لیکن تب ہی لو لی لنکسی سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ کس ویسے رو رہی ہے اس کے بعد تو کو سنکر لنک سے اسے بتاتی ہے کہ اس نے آج تک اتنا خوبصورت آتیس باجی پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ خوبصورت چیز بھی ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد تو کو سنکر لوگولی اسے چھپ کرانے کی کوسس کرتی ہیں لیکن تب ہی اچانک لیند بھی روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ خوبصورت چیز بھی ہو سکتے ہیں دوسری طرف ہم یہ ان کو دیکھتے ہیں جو اس آتیس باجی کو دیکھ کر وہ تیزا خوص ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سچ میں بہت دیتا اچھا ہے اور اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا کنگڈم یہاں پر دوسرے نمبر پر آ چکا ہے کیونکہ یہ آتیس باجی سچ میں کافتہ خوبصورت ہے لیکن تبیہ اچانا اس کے باتوں کو سن کر ہاؤں کہتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے اس کا کنگڈم دوسرے نمبر پر آتا ہے اب اس بات کو لے کر دونوں کے بھی بحث چھیر جاتا ہے کہ اس میں سے دو نمبر کس کے پاس ہے یہ بات ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی توپ کے مزے سے لگاتا ایڈر ایک اٹیک کرتا ہی جا رہا تھا لیکن تبیہ اچانا اس کا ایک آدمی آ کر اس ایلڈر کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی سارے گولہ پارود تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اب انہیں آگے کیا کرنا چاہیے اب اس بات کو سن کر وہ ایلڈر وہ تیدا حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ایلکس کو گساتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ باہر آ کر اس سے فائٹ کرے وہ درپوک کے طرح چھپا ہوا کیوں ہے لیکن تبیہ اچانا وہاں پر ہیلڈر آ جاتا ہے جو کہ اس ایلڈر سے کہتا ہے کہ اس کا ہمت کیسے ہوا اس کے ایمورٹل ڈاو سیکٹ کو اتنا زیادہ اپمانت کرنی کی اب ہیلڈر کو وہاں پر دیکھ کر ایلڈر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ہے کون اور یہاں پر کیا کر رہا ہے اب اس کے بعد تک سن کر ہیلڈر سے بتاتا ہے کہ اس نے اس کا نام پوچھا ہے تو وہ اس کے پر دیا کر کے اس کا نام بتا دے گا جس کے بعد ہیلڈر سے بتاتا ہے کہ وہ ایمورٹل ڈاو سیکٹ سینئر ڈیسائپل ہے جس کا نام ہیلڈر ہے اتنا کہنے کے بعد ہیلڈر کے اپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اصل میں وہاں ایلڈر جو ہیلڈر کے اٹیک اوپر آنسان سے بروک کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ایلڈر ہیلڈر ہیلڈر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے جس کے ویسے ہیلڈر دورا غیل ہو جاتا ہے لیکن تب ہیلڈر اپنے میں چکل بیل کو باہر نکال کر سیدھے ہیلڈر کے اوپر اٹیک کر کے اسے وہی پر قید کر لیتا ہے یہاں ہم جیان کو دیکھتے ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہیلڈر کسی خطرے میں ہیں اس کے بات کو سن کر شون پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا لیکن تب ہی اچانک زیان وہی پر بے ہو سو جاتا ہے تو وہی دوسری طرف ہم ہیلڈر کو دیکھ جسے دیکھ کر ایلڈر بہتی تو خوش ہو رہا اور کہتا ہے کہ آخر کار اس نے ایک جسیبر کو تو پکر ہی لیا لیکن تب ہیلڈر اس کے پر غصاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس میں اتنی دا ہمت ہے تو اسے آزاد کر کے دکھائے پھر وہ برابر کا فائٹ کرے گا لیکن اس کے بات کو سن کر ایلڈر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنے والا اور اس کے باتوں پر آ کر اسے آ جا تو نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اسے پکرنے میں کافی دا محنت جب کیا ہے لیکن ہیلڈر یہاں پر اس ایلڈر کو غصات دلانے کی کوسس کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ اگر اس میں ہمت نہیں ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے ہنطان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ مرنا نہیں چاہتا اسے بتاتے گے آخر ایموردل دادو سٹ کے کہ وہ یہاں کیسے ہوا جاتا ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ہنٹان اسے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرلے palms کے کچھ بھی نہیں بتانے والا لیکن اس کے باتوں کو سنے کر وہ ایلڈر اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ اسے نہیں بتائے گا تو اس کے سوڑ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کے جان کر وہ نکالے لے گا اتنا کہنے کے بعد وہ ایلڈر اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہینتان کے دیماغ سے جانکارے نکالنے کی کوشش کر لیکن اصل میں یہاں پر ہینتان بھی کہا ہارنے والا تھا وہ لگا تار اپنے دیماغ میں صرف ایک چیز سوچ رہا تھا جس کے وجہ سے وہ ایلڈر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا پاتا الٹا وہی ایلڈر گھائل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ایلڈر ہینتان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے تو یہ کینی نہیں ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اتنا بھی صاف دل والا ہے جو کہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا تو وہی دوسری طرف ہم ایلڈر گھائی کو دیکھتے ہیں جو کہ جیان کے پاس آ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تبھی ایلک شیون سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کہا کہ ہینتان خطرے میں ہیں پر شیون بتاتی ہے کہ ہاں اس نے بے ہوس ہونے سے پہلے ایسا ہی کہا تھا کہ اس کا سینئر بردر کسی بہت بڑے خطرے میں پر چکا اب وہ سب یہ آپس میں بات کری رہے تھے کہ تبھی آقانک ہیلکس کا سسٹم باہر آ جاتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے ڈسائپل کو ہیون کی نے پکل لیا ہے اور اسے جل سے جل جا کر اسے آزاد کرانا ہوگا اور وہ یہ تاسک کو پورا کر لیتا ہے تو اسے ریوارڈ بھی ملے اب اس کے باتوں کو سن کر ایلکس اپنے من میں کہتا ہے کہ یہ لڑکا سچ میں اسے کسی نے کسی خطرے میں ڈال کری رہتا ہے جس کے بعد ہیون تنپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اسے ٹیانو ایللائنز کے ایلڈر نے پکل لیا ہے کے بعد ایلکس ایلڈر گے کو کہتا ہے کہ اسے یہی پر رہے کہ زیان کا خیال رکھنا ہوگا پھر وہ مویون آر لنکس کو کہتا ہے کہ ان دونوں بھی یہی پر ایلڈر گے کے ساتھ رہے گا جس کے بعد ایلکس جن کو کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا میجیکل اسپیڈ بورڈ ریڈی کرو اتنا کہنے کے بعد اتنا کہنے کے بعد اب یون جلدی سپنے میجیکل اسپیڈ بورڈ کو واپس سمن کر لیتا ہے جس کے بعد ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ ہندان سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں مانتا کہ یہاں پر ایلڈر ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہو سکتا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے بیریئر کو توڑنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لے گا لیکن تب ہی اچانک اس ایلڈر کا ایک ساتھی آگر اسے بتاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ بیریئر کھڑ رہا ہے اب اس بات کو دیکھ کر ایلڈر ہوتی تک خس ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ جلدی سے وہاں سے اردتے ہوئے اس بیریئر کے نجدیک چلا جاتا ہے تو وہی دوسرے طرف ہم ایلس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کو آرڈ دے رہا تھا کہ جل سے جل دیانو ایلائنز کے نجدیک لے جائے اس کے باتوں کو سن کر ان بھی ریڈی ہو جاتی ہیں اور اپنے بورڈ کا اس پر براتے ہوئے تیجی سے وہاں سے نکلنے لگتی ہیں جس کے بعد ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس بیریئر کے پاس آ کر وہ جدہ خس ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک وہ کہتا ہے کہ جل سے وہ لوگ یہاں آ کر اٹیک کرنا چالو کر دے لیکن دبیہ اچانکہ ان کا اسپریٹ سیپ سیدھے اس ایلڈر سے ٹکرا کر اسے دور لے کر چلا جاتا ہے اب یہاں دیکھ کر اس ایلڈر کے سارے کے سارے کلٹی ویٹرز کبھی تک پریشان ہو جاتے ہیں وہ دونوں کلٹ وہ دونوں ماسٹر بھی یہ دیکھ بہت پریشان تھے کہ وہ تو کئی اور ہی جا رہا ہے جس کے بعد ہم یہ ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایلڈر کو بتاتا ہے کہ یہ ماسٹر اسے لگتا ہے کہ اس کے اسپریٹ بورٹ سے کچھ نہ کچھ ٹکرایا ہے لیکن تبیہ اچانک ایلڈر کا ناجر وہاں پر خرید بہت سارے اسپریٹ سیپ کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ دیکھ کر انہ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ نئی سال کو انہیں بتائی دینے کے لئے آئے ہیں لیکن بہت دی جل میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اسل میں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آئے ہیں اب اس بات کو سننے کے بعد ایلڈر جل سے جل اپنے اسپریٹ سپ کو مرنے کو کہتا ہے اب یہاں دیکھ کر ٹیانو ایلڈائنس کے لوگ اور پیدا گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی ایلڈر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے بچ کر جانا اتنا بھی آسان نہیں ہے اب ایلڈر گوئے ایلس کے پاور کو دیکھ کر اس کا تعریف کرنے لگتا ہے اب اس بات کو سننے کے لئے کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈسائپل کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن تب بھی اچانک ہے انتان اچانک یہ ہوا میں اڑتے وہاں پر گرتا ہے اب یہاں دیکھ کر ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں تکیت کر لیا گیا تھا نا اب یہ بھی جو اسپریسپل ڈسٹوائی ہوا ہے اثر میں وہ اسی کے اوپر کہت تھا اور اچانک یہ وہاں پر بلاش ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر گرا ہے اور اسی کے ساتھی اپسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے